اسی لڑکے سے نکاح ہوا ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو اس آیت کو بکسرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ جللہ شانہو آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہر قسم کی بلا ہر قسم کی وبا ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائے مجھے انسٹا پہ بہت ساری بہنوں کے میسیجز آئے جن میں اکثریت کا یہی سوال تھا کہ میرے شوہر ہیں جو کہ میری طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کچھ بہنیں یہ سوال کرتی تھی کہ بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا ہے وہ دوسری عورتوں میں راغب ہے اور اسی وجہ سے میری والدان میرا والد بہت پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ ٹھیک اور رہے راست پر آ جائے تو آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو ایسا کمال کا روحانی قرآنی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر آپ خلوص نیت سے کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امید رکھتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ نامراد نہیں ہوں گے اپنا مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر کسی مسلمان بہن کا شوہر جو ہے وہ ظالم ہے یا بے توجہی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا دوسری عورتوں کی طرف راغب ہے تو اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے قرآنی عمل اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ باقارہ آیت نمبر 165 کو تلاوت کرنا ہے یہ عمل آپ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ آپ کا مقصود حاصل نہیں ہو جاتا کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ باقارہ دوسرا پارہ آیت نمبر 165 کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْبَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذِ يَرَوْنَا الْعَذَابَ اَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے میٹھی چیز پر دم کرنا ہے اور جیسے ہی جیسے آپ کو موقع ملے آپ اپنے شوحل کو کھلاتے رہیں یا آپ کا کسی لڑکے سے نکاہ ہوا ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو اس آیت کو بکسرت تلاوت کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی میں دعا کریں انشاءاللہ العزیز یہ عمل ایسا ہے جو بالکل مجرب ہے بہت سارے لوگ اس کو جنا عمل میں لاتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پر کہ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اگر شوہر ظالم ہے تو وہ رحم دل بن جائے گا اگر توجہ نہیں کرتا تو اس کی ساری توجہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی طرف ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ مقصود انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا